اسلام علیکم یا علی مدد زائرین اکرام آپ اور ہم اس مقام پر ہیں جسے کہتے ہیں بین الحرمین جہاں پر سیدھی جانب حضرت عباس کا حرم ہے اور بائیں جانب سید شہدہ امام حسین شہید کربلا کا حرم جنت کے باغوں کے باغ ابزل الجنت یہ وہ مقام ہے جہاں پر انبیاء ملائکہ پریشتے جنہوں ان خدا سے ایزن لے کر پہنچتے ہیں اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر خدا جانے فرزند فاطمہ کہاں کہاں گیرائے کس طرح حسین عباس کی لاش پر پہنچے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے حضرت عباس کا حرم اور یہی پبا مخابل ہے حرم سید شہدہ امام حسین علیہ السلام یہ وہ حرمین ہے جو جنت کے افزل ہے کیونکہ یہاں پر وہ موجود ہے جس کے لئے خدا نے کائنات خلق کی ہے پروردگارہ واسطہ محمد والے محمد کا جہاں کہیں بھی جو حضرات زائرین امام حسین علیہ السلام موجود ہے اور جہارت کے مشتاق ہیں انہیں زہارت سید شہدہ عباس علیہ السلام سے مشرف فرمائے سلام آپ کو سلام آپ نے سلام کیا شہدہ داری کا اور آپ نے سلام زیادہ داری چھوزیں کی یقیناً ہم سب کھنے بایسی شرف تھا کہ آپ نے اتنا اچھا ہے تمام کیا ان حالات کے پر کوویڈ نائنٹین میں جس پر زائرین نہیں آسے کہ آپ کو بڑی کابش رہی ہے کابل آئے مولا تاکہ جس طرح سے آپ مسلسل عزائے سید شہدہ میں مصروف اہم آگ کے لیے اور آکر تمام ملک آنا کے لیے دعا کریں اپنے سنوٹوروں بڑی سلکاروں کے ذکر اپنے سہت کے ساتھ سے لگے افاق ابوزر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ محتاج دعا ابوزر بھائی یہ تھے ہمارے ابوزر بھائی جو بیان کر کر رہے تھے کہ الحمدللہ کہ خدا نے جہاں کہیں بھی جو حضرات سے اپنے یہاں پر چہلوں میں اربحین جو سانی زہرہ کی خواہش ہے یہاں پر پہنچایا ہے خدا بہتر جانتا ہے کہ کون کون حضرات نے اس میں زمینی مخلوقات نے اس میں حصہ لیا ہے کہ زائرین یہاں پہنچ جائے اور خدا بہتر جانے یہ بات کسی سے اس کو غافل نہیں ہے کہ جو بھی ظاہر آتا ہے جو بھی ظاہرین حرم عباس علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام پہ پہنچتے ہیں اس کا انتظام خمر بنی حاشم کرتے ہیں بے شک اور امام وقت کا انتظام رہتا ہے جو پردہ غیبت میں رہ کر اس بات کا احتمام کرتے ہیں کہ میرے مظلوم جت پر گریہ کرنے کے لئے تمام ظاہرین پہنچا اور اس حالات میں کہ جہاں پر کوئی پہنچ نہیں سکا ہے کہ خدا نے ہندوستان سے تقریبا ساڑھے پانسو حضرات یہاں پر پہنچے تقریبا صرف اور وہ بھی ہم حضرات صرف انیس سفر کو پہنچے ہیں کہ کوئٹ کی وجہ سے راستے مزدود تھے حکومتیں مختلف شعبے سے رکاوٹے تھی تو الحمدللہ خدا نے بشرف عطا کیا ہے کہ یہاں پر سب ظاہرین پہنچ جائیں ہندوستان سے اور تمام ممالک سے اور جو کوئی بھی حضرات نے حصہ لیا ہندوستان سے اس میں اس راستے کو سفل کرنے میں جس میں اول درجہ پہ نام سید الفخار علی شامن شامن انکل نے کوشش کی ہے الحمدللہ ہم شامن انکل کے ساتھ شامل تھے اس کوشش میں جو انہوں نے کوشش سٹارٹ کی تھی جو ہم لوگ آشور کے بعد سے اپلیکیشن سبمیٹ کی ہیں شامن انکل اور مختلف شعبے میں مختلف دپارٹمنٹ میں کہ ان سب کوشش کے بعد ہم نے ملے ہیں کہ یہ نہیں سنگل سٹرگل ہم بتاتا ہوں کہ یہ سٹرگل اتنا آسان نہیں تھا کہ ہم یہاں پر پہنچ جائے مگر الحمدللہ الحمدللہ سید ذلف خر علی شامن انکل نے بہت ہی کوشش کی ہے کہ یہاں پر ہم پہنچ جائے اس کے بعد میں شکر گزار ہوں جناب مختار عباس بھائی کا جنہوں نے ہندوستان سے منسٹری میں شامل ہے اور انہوں نے جیت توڑ کوشش کی ہے کہ یہاں پر ظاہرین پہنچ جائے اور آپ کے ہمارے چہیت یاسب عباس بھائی خدا انہیں بار بار زیارتوں کو بلائے اور انہوں نے آج بھی یہ میسج دیا ہے کہ میں کربلا کو بہت خریب سے مس کر رہا ہوں کیونکہ میں ہر سال عربین میں رہا کرتا تھا مگر اس سال مجھے تڑپ بہت ہو گئی ہے کہ خدا یاسب عباس بھائی مختار عباس نخوی صاحب اور چمن انکل اور جو کہیں بھی جہاں کہیں سے بھی حضرات نے کوشش کی ہے کہ زائرین مظلوم کربلا اپنی منزل پر پہنچ جائیں کیونکہ ہر ایک کا کی منزل ہے کربلا خدا ان کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور ان کی دنیاوی اور آخرتی حسینی کے چیف ایڈیٹر محمد جعفر سدا حسینی کے ایڈیٹر جعفر بھائی اور چیف ایڈیٹر غلام پنجتن صاحب جو میرے چچا بھی ہے کہ یہ حضرات نے بھی کیونکہ ہم لوگ ممبائی میں اٹھارہ کے دن رات میں جب ہماری فلائٹ کینسل ہوئی تو پینک سیچویشن کہ ہم نے تقریبا رات کے ایک سے دیڑ بجے کے درمیان جب ہم نے پتا چلا کہ ہماری فلائٹ کینسل ہوئی ہے تو ہم نے اسی ٹائم پہ رابطہ کیا ہیڈراباد اور جب جعفر بھائی سے بات کی اور چچا غلام پنجتن صاحب سے بات کی تو لوگوں نے دیلی کو منسٹری کو کیونکہ دیلی کی منسٹری کا وقت الگ ہوتا ہے کہ ایکٹیو رہنے کا وہ لوگ نے اسی وقت پہ تقریبا رات کے دیڑھ بجے تھے کال کیا اور یہ پتا کیا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ دوسرے دن ہمیں پرمیشن مل جائے گی اور الحمد اللہ الحمد اللہ بسطخ باب الحوائج اور امام مصر اللہ سلام کے ثانی زہرہ کا کرم ہے امام زمان اللہ سلام کا کرم ہے ہندوستان کے جو ظاہرین ویٹنگ لسٹ میں تھے ان سب ویزا ٹکیٹ اور گرین اپروول ایوییشن کی طرف سے مل چکا اور جس نے ایراخ کا ہے کہ میں سید شہدہ امام حسین کی زیارت کے لئے میں ذریعہ بنا اور میرے پاس سے اپروول گیا ہے اور خدا جہاں کئی بھی جو حضرات نے دعا گوئی کی ہے کہ ظاہرین پہنچ جائیں جس میں باخر رجدی صاحب ہے جو نجف کربلا پہنچ چکے تھے ہم ہم ظاہرین سے پہلے اور انہوں نے بار بار مسلسل مجھ سے رابطے میں تھے اور بیان کر رہے تھے بھائی میں آپ لوگ کے لئے حرم امام حسین علیہ السلام میں بار بار اور حضرت عباس علیہ السلام میں بار بار آپ لوگ کے لئے دعا کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں باب الحوائج جو کہیں بھی ظاہرین موجود ہے کہ ان کے راستے آسان ہو جائیں اور میں سویل بھائی سویل بیمانی جو ممبئی سے ہیں اور عرز رزوی صاحب ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ حضرات بھی مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ظاہرین یہاں پر پہنچ جائیں اور سویل بھائی بھی مجھ سے بعض رابطے میں تھے جب میں ہندوستان سے چلا تھا اور ہیدراباد سے چلا تھا کہ بھائی اسٹیٹس کیا ہے کیا ہو رہا ہے کیا چر رہا ہے اور میں ہیدراباد سے سید شہدہ خافلے میں آیا ہوں جس کے خافلہ سالار ہیں جاوید صاحب اور انہوں نے بھی بہت کوشش کی ہے کہ زائرین پہنچ جائیں ہر سال ان کا خافلہ آتا یہاں پر اور ان کے بھی زیر اعتمام مجالیس کا اعتمام ہوتا ہے جیسا کہ انیس سفر کی مجلیس رہتی ہے جس میں میرہ سنمیر اور ندیم سرور جو بھی حضرات یہاں پر رہتے ہیں بلال قازمی بھائی اور پڑھتے ہیں اور پھر مخصوص مجلیس جو اربین کی ہوتی ہے وہ مخام علی اکبر کے درمیان ہوتی اس سال مجلیس ہوتل میں کیونکہ یہاں پر پینڈیمک کی وجہ سے اجازت نہیں ملی مگر الحمدلل جو بھی حضرات جہاں کہیں بھی اور جہاں کہیں سے بھی اپنی زیارت کے لیے دعا کے لیے گزارش کرتے ہیں خدا خدا اور جو کوئی بھی اپنی طرف سے ایک پرسن بھی کوشش کرتے ہیں کہ زائرین یہاں پر پہنچ جائے سیلے اپنی پہنچ جائیں اور سیدہ شہدہ کی زیارت ہو جائے خدا تو بہتر جانتا ہے کہ ہماری اللہ علیہ دینے والی ہے اس کا عجر کہ ان کے مظلوم بیٹے کے عربین کرنے جو حضرات یہاں پر آتے ہیں اور جہاں کئی بھی عزا خانے میں عزا بچھاتے ہیں اور یہاں پر پہنچتے ہیں عربین کرتے ہیں آشرو کرتے ہیں اور زیارتیں کرتے ہیں اور جہاں کئی بھی اس بات کا فاطمہ زیرہ ہم نے آپ کے بچے بھی اکیلہ نہیں چھوڑا نہ ہم چھوڑیں گے جب تک جسم میں آخری سانس باقی ہے ہم اپنے جسم کا آخری خون کا خطرہ بھی حسین پر بہا دیں گے خدا یا رب غم حسین میں رونے کے واسطے آنکھوں میں آسو کا سمندر اتار دے لب یا حسین لب یا بلف خدا ہم سب ظاہرین کے لئے دعا کرتے ہیں خصوصا غلام سجد جو حیدراباد میں علیل ہیں اور جہاں کہیں بھی جو حضرات علیل ہیں جو لندن سے بھی مجھے ایک ہماری بہن کی سیعت علالت کے لئے دعا کی گزارش کی گئی ہے کہ خدا جہاں کہیں بھی جو حضرات بیمار ہیں انہیں سید شہدہ کے صدقے میں اخیہ ابو الفضل علیہ السلام کے صدقے میں اور امام سید ساجدین علیہ السلام کے صدقے میں سیدہ فاطمہ صغرہ علیہ السلام کے صدقے میں شہزد فاطمہ کبرہ علیہ السلام کے صدقے میں سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کے صدقے میں شفاء کامی لاؤ عجلہ عطا فرما جو کہیں بھی حضرات مومینین و مومین جمع مومین و مومین عزاد آران حسین مظلوم کربلا رہتے ہیں ان سب شفاء کامی لاؤ عجل عطا فرما اور ہمیں بار بار زیارتوں سے مشرف فرما اور خدا ہمیں اسی تڑپ زیارت کی کہ جیسا تڑپ رہنے کا حق ہے اور ایک دعا کی گزارش ہے کہ ایک پاکستان کی لڑکی جو علیل ہے لڑکا علیل ہے جو کمسین ہے خدا نے جلد سے جلد شفاء کامی عاجلہ عطا فرما اور جو حیدر آباد سے ازغربائی ہے جو مسلسل عربین کے مجالس کا احتمام کرتے ہیں جو ازغربائی ٹائر والے سے مشہور ہے خدا انہیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھ کہ انہیں ایسی خدمت کرنے کا موقع دے اور بار بار آپ ہمیں سب کو خدا اپنے زیارتوں سے اور ان عدبات عالیات مخدسات جو ان زیارتوں سے مشرف فرما آمین یارب العالمین اور ایک دعا ہے کہ اخیل صاحب کی بیٹی کے لئے دعا ہے کہ خدا انہیں جل سے جلد شفای کاملہ اور آجیلہ عطا فرمائے اور جہاں کئی بھی جو معصوم کم سن ہیں انہیں شفای کاملہ اور آجیلہ عطا فرمائے باب حضرت عباس علیہ السلام کے صدقے میں اور جو حضرات طالب دعا ہیں جو اولاد کے لئے دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں عالی شہداد علی 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 اور ایک خاص اعلان ہے کہ ہم محسوس کر رہے ہیں جو حضرات یہاں پر ہوتے تھے جن میں خرشد انکل کنیڈا سے جو ہر سال یہاں پر مجالس کا اعتمام کرتے تھے اور ظاہرین کو کئی سال سے لے کے آ رہے ہیں بغیر کسی پروفٹ کے کنیڈا سے لے کے آتے ہیں بہت خافلے رہتے بہت ظاہرین رہتے ان کے ساتھ کئی دفعہ کئی ظاہرین بنارس میں اور لکھنوں میں موجود ہے کہ خدا خدا ان کی خدمت بہت رہیتی تھی خدا تو گوا ہے کہ ہمارے جو بھی مجالس ہم یہاں پر اعتمام کرتے تھے شیخ جاہید نجفی صاحب کا بہت اس میں اعتمام رہتا تھا خدا انہیں اپنی حفظ امان میں رکھے اور طالب دعا ہے کہ خدا آئیں ان کی جو بھی دلی خواہش ہے ان کے اور ان کی زوجہ کے خدا انہیں جل سے جلد بر لائیں بر محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علیہ محمد وآل محمد اور ایک دعا کی گزارش ہے سفدربائی آسٹریلیا سے جو خدا انہیں جل سے جلد آواز اولاد نرینہ عطا فرمائے شیخ جاہی نجف صاحب کو بھی خدا اولاد نرینہ عطا فرمائے شہزاد علی 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 بہتر سے بہتر تعلی تک پہنچا ہے انہیں بر محمد وآل محمد صلی علی 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 غیرین آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کا شیئر کریں تاکہ جو حضرات زیارت کے مشرف ہے کیونکہ میں نے اس زیارت کو تمام مومنین کی نیابت میں کی ہے تو خدا یا جو مومن و مومنات تک یہ پہنچ سکتا ہے میسیج پہنچا دیجئے کہ آپ کا بھائی موجود ہے کربلا میں جو اس نیابت سے زیارت کر رہا ہے اور کر رہا ہے کہ خدا ہر زیارت میں کہ اس زیارت کا ہم نیابت میں پڑھتے ہیں کہ جملہ مومن و مومنات کے لیے زیارت امام صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اپنے والدین کی جانب سے جملہ مومن و مومنات کی جانب سے شیعہ نے حیدر کرر کی جانب سے ماتمدارہ نے حسینی کی جانب سے عزادارہ نے حسینی کی جانب سے اور زیارت ابو الفضل العباس علیہ السلام پڑھتے ہیں جملہ مومن و مومنات کی جانب سے پڑھ کے ہم یہ زیارت کو کرتے ہیں کہ اسلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین اسلام علیکہ ابن سید الوسین اسلام علیکہ ابن اول خومر اسلام اے اخدام دین اسلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ شہید کربلا اللہم اللہ ان خطلت کا اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہم ارزخنی شفاعت الحسین یوم الورد ثابت لی خدمت صدقی نندہ کمال حسین اللہ دل حسین اللہ دل حسین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد ازادارین مظلوم کربلا ایک سور فاتحہ سے محمد بشیر احمد صاحب یاخو بیگم صاحبہ شہید ولایت امیر المومنین آپ کے ہمارے چہیدے جو ہمیں ہر دل عزیز جو ہمیں دل سے چاہتے تھے جناب ناصر ابباس صاحب شہید اور شہید عرفان عابدی صاحب شہید موسی نخوی صاحب شہید سفت جعفر شہید خاسم سلیمانی شہید ابو مہدی مہندیس اور شہید سالس ہند کے اور میر مومن صاحب حضرت حیدراباد سے میر محمد صاحب حضرت یوسف صاحب شریف صاحب حیدراباد سے اور بابا شرف الدین صاحب اور ابن خاتون اور اندوستان کے حاجی علی حیدراباد سے یعنی ممبئی سے حاجی علی صاحب اور سید محمد محمد الحسینی اور سید زین العابدین اور شخاجہ غریب النواز اور شخاجہ بند نواز یہ سب حضرت جو امیر المومنین کے شیعہ ہیں اور ان کے چاہنے والے اور جنہوں نے احتمام کیایا عذاقہ اور جنہوں نے شیعت کو فروغ دیا ہندوستان میں خدایا جناب آفتا بے دکن اللہ ماختر زیدی صاحب خبلہ اور میر انیس صاحب میر دبیر صاحب جو ہندوستان کے اردو عدب کے وہ شاعر ہے جنہوں نے مختل کو ایسے بیان کیا ہے کہ جنہوں نے روبرو مختل کو دیکھا ہے خدایا اللہ مارشید رابی صاحب کو بھی اپنے حفظ امان میں رکھے اور دعا ہے کہ ان کے لئے بھی فاتحہ کی گزارش ہے کہ یہ سب حضرات نے عذاہ میں بہت اپنا حصہ لیا ہے اللہ مارکل لے والی کل حجت ابن الحسن خدایا امام زمانہ جلاللہ فرجو کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرمائے آمین یا رب العالمین بحق سید الشہدہ و اخی ابو الفضل العباس و بنت امام حسین علیہ سلام سیدہ سکینہ بنت الحسین علیہ سلام اللہ صلی اللہ محمد و محمد و جلاللہ فرجو محمد محمد